بی بی سی کی رپورٹ کے مطابقی صبح خیبر بختونخواہ میں پشاور کے علاقے تھانہ سربیند کی حدود بیٹا خیل بازار میں ناملوم افراد کی فائرنگ سے سکھ برادی سے تعلق کرنے والے دو تاجر ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ انتجو میں بیالی سالہ کلجیت سنگ اور اٹھتیس سالہ رنجیت سنگ ہلاک ہو گئے ہیں ان دونوں افراد کا تعلق ڈیبگری گارڈن کے علاقے سے ہے اور مقتلین کی بیٹا دل بازار میں مسالے کی دکانیں ہیں خیبر بختونخواہ میں ریسکیو گیارہ بائیس کے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر سید شوئے منصور کے مطابق اس واقعی کی اطلاع ملتے ہی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے پولیس کی نگرانی میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے انہوں نے جائبگوہ پر ایم شوائد گٹے کر لیا ہے اعتراف کے علاقوں میں سیسٹی وی کیمروں کو چیک کر لیا گیا ہے اور ہیمن انٹیلیجنس سے بھی استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے پولیس کے مطابق علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور انقریب واقعی مملوز افراد کو بینقاب کر لیا جائے گا یادرے حالی عرصہ میں خیبر بختونخواہ میں ٹیرونٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سلسلے کے چند واقعات میں پشاور میں پادری کا قتل زلہ ہنگو میں دو ٹرافیک پولیس اہلکاروں کا قتل ڈیرہ اسماعیل خان میں تین شیہ افراد کا قتل اور کوہٹ اور بنوں میں پولیس اہلکاروں کی ٹیرونٹ کے لیے شامل ہے حالی عرصہ کے دوران خیبر بختونخواہ اور صحابق قبائلی ازلام دیسیدگردی کے خلاف جنگ کے دوران سکھوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے وزیرال خیبر بختونخواہ نے حالیہ واقعی کی مضامت کرتے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس کو قتل میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کے لیے ضروری کاروائی کی ہدایت دیکھی ہے وزیرال خیبر بختونخواہ محمود غان کا مزید کہنا تھا کہ یہ واقعہ شہر کے پرامان ماحول اور بینل مذہب ہمانگی کو حراب کرنے کی کوشش ہے اور صوبائی حکومت ایسی کوشش کو ناکام بنائے گی ان کا قناہ ہے کہ صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں اور سکھ برادری کے غم میں برابر کی شریک ہے وہ متاثرہ خاندانوں کو مکمل انصاف فرام کیا جائے گا اس حوالے سے کوئی اگر مزید اپ ڈیٹ آتی ہے یا کوئی سٹوری آتی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ مارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے دیئے